جی اسلام علیکم جی بھائی لیکچر نمبر ٹو کل میرے بھائی ہم لوگوں نے جو گفتگو کی تھی اگر میں ادھر آؤں اور آپ لوگوں کو یاد کرواؤں تو ہم نے بڑی بیسک بیسک سی باتیں میرا خیالہ پڑھنی تھی ایسی ہے میرے بھائی؟ ایسی ہے؟ اچھا جی یہ ہم نے کچھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ بھائی گرڈ تین طرح کی گرڈز ہیں جی ایف ایر ون کے پیپر میں گرڈ اے بی سی صحیح ہے سر اے بی سی ایسی ہے بھائی؟ پھر میں نے کہا تھا ہم انشاءاللہ ایدھر سے گرڈ سی سے سٹارٹ کریں گے ایسی ہے میرے بھائی؟ جی جو کل بچے نہیں آئے تھے ان کے لیے ہے صحیح ہے؟ اچھا پھر میرے بھائی میں نے آپ سے ڈسکی تھی میں نے کہا تھا انٹرڈکشن ڈو کاؤنٹنگ کے پیپر میں دس نمبر کی ایم سی کیوز ہیں ایسی ہے بھائی؟ ایدھر جو ہیں اوہ سوری پرڈکشن ڈو کاؤنٹنگ میں ہنڈرڈ مارکس کے ایم سی کیوز ہیں ایدھر کتنے نمبر کے ایم سی کیوز ہیں بھائی؟ دس نمبر کے جی اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ بھائی سیکشن اے ہے اور سیکشن بی جی یہی باتیں کی تھی بھائی؟ اچھا پھر اس کے بعد یہ کچھ ارادے کروایا تھے آپ سے جی ساتھ والے سے پوچھیں ذرا یار پکے ہونا؟ جی پوچھ لو یار پکے ہونا؟ جی اچھا جی میں پکا دتا ہوں اچھا میرے بھائی جی اس کے بعد بھائی یہ ہیڈز پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی یاد ہے بھائی آپ کو؟ یاد ہے بھائی یاد ہے؟ یہ کوئی نئی باتیں کل نہیں پڑھیں تھی جن کا لیکچر کل والا مس ہو گیا تو کوئی اتنا مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن اگلے لیکچر اگر مس ہو گئے نا تو وہ پھر بہت زیادہ مسئلہ والی بات ہے ٹھیک ہے سیر؟ اچھا میرے بھائی اس کے بعد سیر یہ پانچ طرح کے ہیڈز ہیں میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے ان کی نیچر لکھی تھی پھر میں نے بتایا تھا کہ تین ہیڈز ایسے ہیں جو کہ سٹیٹمنٹ آف فنانشل پوزیشن میں جائیں گے دو کدھر جائیں گے بھائی؟ پروفیٹ آر لاو سٹیٹمنٹ میں صحیح ہے سیر؟ یعنی سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم اچھا میرے بھائی پھر اس کے بعد ادھر آپ سے ارز کی تھی کہ ڈیبڈ کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسے یا سیر؟ یہ در پکا ہوگیا نا؟ اچھا پھر اس کے بعد میرے مسئول دوستو یہ میں نے ایسٹرڈ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا سٹارٹ کر دی تھی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے بچو؟ میں نے کہا تھا ایکانومک ریسورس ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے بھائی اس میں؟ کنٹرول بائی انٹیٹی اور ایسے ریزلٹ آف؟ پھر میرے بھائی میں نے ارز کی تھی میں نے کہا تھا کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے اور نون کرنٹ ایسٹ جس میں سے کرنٹ نکلے گا بارہ مہینے میں یعنی جس نے فائدہ دینا بارہ مہینے تک 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 ایک سال تک میکسیمم بچو اس سے کیا کہیں گے؟ اور جس نے بینیفٹ دینا ایک سال سے زیادہ سیورل یئرز کئی سال اس سے کیا کہیں گے بھائی؟ نون کرنٹ ایسٹ ایسی سر؟ ایسی ہے بھائی؟ ایسی ہے نا؟ اچھا یہ ریسورس پہ بھی پھر گفتگو کی تھی میں نے یاد ہے بچو؟ ریسورس کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا اس پہ روشنی ڈالی تھی روشنی ڈالی تھی اس پہ سائنس دان؟ اچھا جی اچھا میرے بھائی پھر میں نے آپ کو یہ ٹی گاؤنڈ بنانا بھی سکھائے تھے کل ایسی ہے سر جی؟ ایسی ہے پھر میں نے بتایا تھا میتھمیٹکس کے ساتھ لنک کیا تھا پلس کا اپولیٹ نیگٹیو ہوتا ہے نیگٹیو کا اپولیٹ پلس ہوتا ہے اسی طرح بھائی آپ سیئرز کی تھی ڈیابڈ کا اپولیٹ کیا ہوتا ہے جی؟ کریڈٹ کریڈٹ کا اپولیٹ بچوں کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہے او بھائی ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر پھر میرے بھائی پھر میرے بھائی لیکچر کا ٹائم شاید ختم ہو گیا تھا نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سیئرز کی تھی یہ بچوں کو بڑی کنفیون آتی ہے یہ ادھر دیکھیں بھائی ادھر آئیں جی یہ کیش ہے یہ ایسیڈ کا کاؤنٹ ہے بھائی یہ ایسیڈ کا کاؤنٹ ہے نا؟ یہ ایسیڈ کا کاؤنٹ ہے بھائی یہ جو بیلنس ادھر لکھا ہے ڈیابڈ سائیڈ پہ کتنا بیلنس آ رہا ہے؟ دس روپے کا؟ دس روپے دس روپے ادھر ادھر کتنا ہے؟ پانچ روپے تو بھائی آپ کلوزنگ بیلنس کتنا بنا؟ پانچ روپے اب سوال یہ ہے یہ ڈیابڈ بیلنس ہے؟ کریڈٹ بیلنس ہے؟ بھائی جو سائیڈ جیتے گی وہ والا بیلنس ہوگا بہت سمپل ہے سہیے سر بتاؤ جی جو سائیڈ جیتے گی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھو ادھر دیکھو بھائی جو سائیڈ جیتے گی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو سائیڈ ہیوی ہے تو یہ دیکھو نا کونسی سائیڈ ہیوی ہے؟ ڈیابڈ والی تو یہ وہ والا بیلنس کنسیڈر کیا جائے گا نا؟ ہاں آئے گا اوپوڈٹ سائیڈ پہ؟ کرو اس طرح ہاں ہاں آئے گا کہاں بھائی؟ اوپوڈٹ سائیڈ ڈن میرے بھائی؟ ڈن ڈن ادھر تک کوئی مستہ تو نہیں؟ اچھا دی پھر سر جی لگے ہاتھوں چلو یہ بھی ریوائز کروا دیتا ہوں یہ ہے لائیویلیٹی کا کاؤنٹ کس کا کاؤنٹ ہے بچو؟ لائیویلیٹی کی نیچر بولے تو کریڈ ادھر کتنا آ رہا ہے بچو کریڈٹ سائیڈ پہ؟ آٹ بھائی میرے ڈیابڈ سائیڈ پہ کتنا ہے؟ بتاؤ کونسی سائیڈ جیتی؟ کریڈٹ سائیڈ بچو آٹ میں سے پائن نکال دے تو ماتمیٹکس کا حصول ہے تین رہ جاتے ہیں ایسی سے؟ یہ ہے کریڈٹ یہ ہے ڈیابڈ تو کریڈٹ میں سے آٹھ کا کریڈٹ پانچ کا ڈیابڈ تو کتنا رہ گیا؟ تین دا کوسن اس کے ڈیابڈ کے کریڈٹ کریڈٹ اوکے میرے بھائی یہ کون سا بیلنس ہے؟ ڈن 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 بچو ڈن یہ بیسکس مضبوط کر لو یہ بیسکس جتنی اچھی ہوگی نا اتنی ہے فیئر ون پڑھنے کا بچو کیا آئے گا؟ جی مجھا آئے گا جی میرے بھائی کہتا جی جو سائیڈ جیتے گی بیلنس اس سائیڈ کا کنسیڈر کیا جائے گا اور دوسری اہم بات لیکن وزن دوسری یعنی اوپوزٹ سائیڈ پر آئے گا آئے گا آئے گا آجو بھئی آجو آجو شابش آجو جلدی آیا کرو جلدی دیر آئے درست آئے اچھا میرے بھائی سر اور پھر ایک بات آپ سے عرض کی تھی میں نے کہا آہم بتاؤ بھائی بتاؤ بتاؤ بھائی شہریلا تم بتاؤ بھائی کون سے تین ہیڈز ایسے ہیں جن کا جن کا میں تلفز صحیح کرواؤں گا تم سے ابھی جن کا کلوزنگ بیلنس میرے بھائی اگلے کاؤنٹنگ پیرڈ کا اپننگ بن جائے گا شابش انچی 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 ویلڈن ویلڈن ایسرڈ 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 کیپیٹل لائیبیلیٹی ان کا میرے بھائی جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ اگلے کاؤنٹنگ پیرڈ کا کیا بنے گا بتاؤ میں نے اگزمپل کیا دی تھی کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کر اگزمپل بتائے اگزمپل کیا دی تھی اگزمپل کیا دی تھی بھائی وہ بینک والی اگزمپل دی تھی کہ بینک کے پاس گئی آپ کے پیسے پڑے تھے پانچ لاکھ روپیہ جی آگے 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 ہاں اکاؤنٹنگ پیرڈ ختم ہو گیا آگے آگے بولو آگے آگے بھائی جان اکاؤنٹنگ پیرڈ ختم ہو گیا ہم بینک کے پاس گئے اچھا دی بھائی ہمارا اکاؤنٹنگ پیرڈ ہے بینک کو تو نہیں نا مسئلہ ہونا چاہیے تو ہم نے بینک کو کہا بھائی ہمارے پانچ لاکھ روپے اس بینک آپ کے بینک میں پڑے ہیں انہوں نے کہا بھائی دیکھو آپ کا کاؤنٹنگ پیرڈ ختم ہو گیا نا ایک دفعہ بینک میں کھڑے ہوگے کال کر رہے تھے بھائی اکاؤنٹنگ پیرڈ ہمارا ختم ہو گیا تو کیشئر نے سن لیا اس نے کہا بھائی آپ کا کاؤنٹنگ پیرڈ ختم ہو گیا رات گئی بات گئی اب مجھے بتاؤ یہ پانچ لاکھ روپے زائے ہو گیا آپ کے نہیں 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 آپ کہیں گے بھائی جان یا تو آپ پاگل ہیں یا پھر آپ پاگل ہیں یہ پانچ لاکھ روپے میرا ایسڈ ہے یہ جو کلوزنگ بیلنس ہے ایٹ بکمز اوپننگ اوپننگ آف نیکس اکاؤنٹنگ پیرڈ ڈن بھائی ڈن 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 ادھے تک باتیں سمجھ آتی ہیں کون سے بچوں دو ہیڈز ایسے ہیں جن کا کلوزنگ جو ہے کبھی بھی اگلے کاؤنٹنگ پیرڈ کا اوپننگ نہیں بنے گا بلکہ کلوز ہو جائے گا کلوز ختم ختم اچھا ختم کہنا صحیح ختم جو ہے نا ختم یہ ذرا اچھا لفظ نہیں ہے اسے کہتے ہیں بھئی یہ ٹرانسفر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھائی ٹرانسفر کہاں 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 ٹرانسفر ویلڈن یہ بات پڑی تھی یہ بات پڑی تھی میرے بھائی بھائی یلو بھائی کہتا انکم اور ایکسپنس یہ دو ہیڈز ہیں میرے بھائی یہ دو سر ہیں نا کہتا انکم اور کلوز تو پروفٹ اور یعنی 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 ناٹ بیکمز اوپننگ آف نیکسٹ اگری بچو اگری بھائی پروفٹ اور لاؤس میں جائے گا کہاں جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس کا قصہ تمام ہو گیا جائے گا پروفٹ اور لاؤس میں اور پھر آپ کو بتایا تھا پروفٹ اور لاؤس بھی کہیں نہ کہیں جائے گا وہ ایکزیمپل بھی کروائی تھی کیپٹل والی کیپٹل یاد ہے بھائی جب آپ کل نہیں آئے تھے یہ کچھنی مشکل بات تھی نہیں کی تھی کل آسان آسان باتیں ہیں اچھا کہتا اس کے بعد اس کے بعد ایکزیمپل کی تھی ہم نے یہ کیپٹل والی اگزیمپل تھی ادھر گئی کدھر گئی کدھر گئی بھائی ادھر کی تھی نا اگزیمپل کی تھی جی تمہیں یاد ہو کے نہ ہو یہ اس کے اوپری ہے بھائی یہ دیکھو بیجن شروع میں کیپٹل کتنا تھا بولیں انکم کتنے کی کتنے کی ایکس پینس کتنے کے بھائی کتنے کے چھے کے آپ دیکھو یہ چار روپے ہیں نا یہ چار روپے کا پروفٹ آیا بھائی یہ اس میں اس میں کلوز ہو گیا نا کلوز ہو گیا آپ میرے بھی چار کا پروفٹ ہے آپ میرے بھائی پروفٹ کی وجہ سے کیپٹل کی ہوگا خود بتاؤ آپ نے انویسمنٹ کی اور خوشی پروفٹ خوشی نا بھائی خوشی نا تو چار پر کی خوشیاں آ گئیں اب مجھے بتاؤ آپ کا کیپیٹل اچھا بزنس کا کیپیٹل آپ کی انویسمنٹ آپ کی انویسمنٹ بزنس کا بچو انویسمنٹ بڑھ کے کتنے سے ہو گئی یعنی 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 بزنس کا کیپیٹل کتنو ہو گیا ایگری ایگری بھائی سب ایگری سب ایگری یہ بھی بولا کریں نا بولا کریں کھل کے بولیں فی دی ہوئی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بولیں کھل کے اچھا یہ اوپننگ کیپیٹل یہ اوپننگ کیپیٹل یہ اوپننگ کیپیٹل بچو یہ دس دس کی کیا انکم بارہ کے ایکسپنس بچو بتاؤ بتاؤ کیا نسکان یا فائدہ خوشی یا غم 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 کتنے کے کتنے کے غم کتنے کے غم دو روپے کے غم دو روپے کے غم کتنے کے غم میرے بھائی دو کے گم یہ گم والے لفظ کو خوشی والے لفظ کو یاد کرو ایک کونسپٹ آگے آنے اس کو ساتھ نا لنک کروانے گم خوشی گم خوشی ٹھیک ہے اچھا دی تو بھئی خوشی پروفٹ گم لاؤس لاؤس دی کتنے کا کتنے کا کتنے کا یہ یہ کلوز 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 دو بتاؤ بھائی در آو در آب آپ کا کیپیٹل یعنی آپ کی انویسمنٹ بزنس کا کیپیٹل بولے بھائی کتنے سے کتنے سے دس روپے سے دس سے نئی 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 دو سے نیٹ کرو نیٹ کرو دو سے کتنا رہ گیا کیپیٹل بھائی دن میرے بھائی ادھر تک کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ میرے بھائی ساب اکے ہیں جی آدل ساب اکے ہیں جی اچھا میرے بھائی اب آئیں در آنے کے آنے کے آنا اچھا آپ آپ سے ایک بات کرو چھوٹی سی ہم نے کل میں نے آپ کو ایسٹ کی ڈیفینیشن پڑھوائی تھی ایسے یہ سر یاد ہے آپ لوگوں کو پڑھوائی تھی ایسٹ کی ڈیفینیشن اچھا ہم نے اس چپٹر کے اندر کونسے والے ایسٹ کی ڈسکشن کرنی ہے بچو نون کرنٹ ایسٹ یعنی وہ ایسٹ جس نے کئی سال فائدہ دینا ہے بچو یہ بات سمجھتے ہیں یہ بات سمجھتے ہیں اچھا ایک نا چھوٹی سی بات لکھتے لگا ہوں ذرا بتائیے کہ یہ آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی بچو ایکسپینڈیچر دو طرح کے ہوتے ہیں بچو ایکسپینس دو طرح کے ہوتے ہیں جی بولیں بولیں شابش جس کو نہیں پتا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے چھوڑیں leave it یہ لیں ادھر آئیں میرے بھائی جی leave it کا مطلب تو پتا ہے نا بچو ریوینیو ایکسپینڈیچر دوسری ہوتے ہیں میرے بھائی capital جی میرے بھائی ایکسپینڈیچر کا مطلب بتاؤ کیا ہوتا ہے خرچا خرچا نا خرچا ہوتا ہے بھائی کہتا ہے جی خرچے دو طرح کے ہوتے ہیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں بچو دو طرح کے خرچے دو طرح کے خرچے کتنی قسم کے دو طرح کے کہتا ہے یہ والا جو خرچے آپ نے لکھے ہیں نا کہتا ہے سر یہ جو خرچے ہیں نا یہ short term nature کی ہیں یہ کس طرح کے ہیں بچو short term nature کی ہیں کس طرح کے ہیں میرے بھائی short term short term short نہیں short term short کیا جی میرے بھائی کیسے ہیں بولو کیا ہیں بچو بولو short term nature ان کی nature کیا ہے ان کی nature کیا ہے یہ جو ادھر لکھا ہے بولو کہتا ہے بڑے بڑے خرچے کیا بھائی بڑے خرچے صحیح ہے سر کہتا ہے revenue expense سادہ بات کی جائے آسان بات کی جائے تو کہتا ہے وہ والے خرچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں سوری جو short term nature کے ہیں کون سے ہیں بچو short term کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی پانچ مہینے چار مہینے چھے مہینے یعنی اگر میں سادہ بات کروں تو ایک سال کا کم ایک سال سے کم کرسا رضی اللہ اس کے موہ پہ ہاتھ رکھو یار اس طرح جو مہینے لے رہا سیبو صبح کے ٹائم جی بائیدان یعنی بارہ مہینے سے کم کرسا بارہ مہینے سے کم کرسا کم کرسا کم کرسا اوکے بھائی وہ خرچہ جو بھائی یا بارہ مہینے سے زیادہ کے عرصے پہ پھیلا ہوئے سیئے سیر وہ کونسا ہے وہ کونسا بچو یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا بھائیم صاحب کیا حال ہیں اچھا جی ادھر پھر رہے ہیں روم میں اچھا یہ ہے جی capital expenditure یہ کیا ہے میرے بھائی capital بھائی ان کا تعلق نا یہ وہ خرچے ہیں جو آپ نے کیے ہیں نون کرنٹ ایسٹرز کے لیے کونسے میرے بھائی property plan and equipment vehicle machinery اور سمجھے بھائی اوکے میرے بھائی اچھا جی اور صحیح ہے اس لیے ان کو long term کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اچھا جی اصل میں نا میں نے یہ پڑھوا کے نا یہ والا پھر میں نے deprecation کے ساتھ لنک کرنا ہے اسے اچھا جی اوک آگے میرے بھائی آگے میرے بھائی کہتا بچو یہ day to day operation سے related ہوتے ہیں related to میرے بھائی related to related to بچو operations کیا ہوتے ہیں operations کیا ہوتے ہیں کہتا ہے وہ جو doctor کرتا ہے بھائی یہ accounting پڑھ رہے ہیں یہ آپ medicine نہیں پڑھ رہے بھائی یہ کہتا operations کا ملتب ہے business ہے نا بھائی business 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 کہتا بزنس کو چلانے کے لیے بھائی سیدھی سی بات ہے business کے مختلف departments ہوتے ہیں نا اچھا business جیسے operate کرتا ہے operate کرنے کے لیے بھائی آہ خرچے کرنے ضروری ہیں کہ نہیں بھائی بجلی کا bill دینا پڑے گا بجلی کا bill دینا پڑے گا gas کا bill دینا پڑے گا جی آہ اس کے علاوہ میرے بھائی پانی کا bill دینا پڑے گا ورنہ گلے کاڑ کے چلے جاتے ہیں میٹر صحیح ہے سر ہاں جی پھر آپ کو لوگوانا پڑے گا دوبارہ اگر آپ یہ آہ نئی کیا کہتے ہیں بجلی کا bill پانی کا bill اسے کہتے ہیں utilities expense utilities bill سیہ سر اوکے ہے بھائی بجان repair maintenance repair maintenance میرے بھائی repair maintenance کیا ہوتی ہے بجان جی شابش بجان آپ کی گاڑی تھی سیہ سر آپ گاڑی کو چلانے کے لیے اب دیکھو نا آپ گاڑی چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اس کی سیٹس پھٹ گئی ہیں سر اس کو repair کروانا پڑے گا سیہ سر کروانا پڑے گا بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کو paint shit کروانا پڑے گا کروانا پڑے گا میرے بھائی وہ سیہ ہے سیہ بھائی اچھا جی اسے کہتے ہیں repair maintenance سیہ سر وہ کہتے ہیں نا سیہ جی رانگ روگن کرا دو اسے کہتے ہیں repair maintenance چیز کو repair کروا دینا کیا کروانا میرے بھائی اچھا سر اس کے علاوہ میرے بھائی بزنس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے جو employees ہیں ان کو salaries دینی پڑے گی بھائی salaries دینی پڑے گی بھائی سیہ سر entertainment کے expenses کھانے پینے کے خرچے سیہ سر posted expenses ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو پہنچانا آپ نے ایک نام سنا ہوں گا carriage کا carriage کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی چیز کو لے کے آنا ایک ہوتا carriage in ایک ہوتا carriage out بچو carriage in کا مطلب چیز کو لے کے آنے کا خرچہ سیہ سر out کا مطلب چیز کو کسمر تک پہنچانے کا خرچہ marketing expense advertisement expense سیہ سر اور سیہ بھائی ہاں آپ کا جو business ہے آپ کا trading کا business ہے سر وہ جو trading کا business ہے trading business وہ ہوتا ہے آپ چیزوں کو خریدتے ہیں اور as it is آگے بیش دیتے ہیں سر اسے کہتے ہیں purchase goods 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 وہ نہیں مٹھا ہوتا ہے goods 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 چیزیں بھائی یہ جو چیزیں آپ نے خرید دی ہیں سر یہ بھی تو simple سی بات ہے خرچہ کیا نا یہ آپ کے expense ہے کیا ہے بچو بچو یہ سارے جو میں نے نام لیے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ملو شابش یہ operations کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں operations کو چلانے کے لیے بچو ضروری ہوتے ہیں یہ بات سمجھیں آپ یہ بات سمجھیں ہیں اچھا جی اب ادھر سننا ادھر سننا اب ایک بات کرنے لگا ہوں ذرا دہان سے ویسے تو آپ کو یاد یہ پتا ہے مجھے پتا ہے capital expense کے بارے میں آپ نے گفتگو سنی ہوگی لیکن ہے اس concept کو clear کرنا ہے سر یہ وہ خرچے ہوتے ہیں یہ وہ خرچے ہوتے ہیں جو چیز جب بنتی ہے نا جو چیز آپ market میں بیچتے ہیں وہ چیز کو بنانے کے اندر نا یہ والی چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں plant and machinery ہے بھائی اس سے units بنیں گے units بنیں گے نا بھائی units بنیں گے تو چیز کو آگے بیچیں گے نا صحیح سر صحیح بھائی building ہے building 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 ہے بھائی اس building کے اندر ہی تو plant and machinery install کیے اسی کے اندر ہی تو بزنس کے کئی کیاں ہیں بھائی departments ہیں بات سمجھے ہیں بھائی صحیح ہیں ان کی nature long tom ہوتی ہے ان کی nature کیا ہوتی ہے long Tom ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میرے بھائی ان کی ان کی ان کی nature short Tom ہوتی ہے اچھا میرے بھائی اور مجھے بتائیں ایک بات بھائیہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے بتاؤ جی ایکسپینسز میں جاتے ہیں یا نہیں یہ پروفیٹر لاس میں جائیں گے کس میں جائیں گے ڈان بچو ڈان ڈان بچو اوکے ہے بھائی اوکے ہیں میرے بھائی اوہ سیئے نا اچھا یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا بچو ایک لفظ لکھنے لگا ہوں درہ حضم کرنا اس کو کیپیٹلائزڈ کیا لکھا بچو میں نے بچو کیپیٹلائزڈ کا ملتب ہے پروفیٹر لاس میں لے کے نہیں آنا بلکہ جو چیز آپ نے خرید دی ہے اس کی کاؤس کا پارٹ بنا دینا کیا کرنا بچو کاؤس کا پارٹ بنا دینا نہیں سمجھے بات بات نہیں سمجھے بات نہیں سمجھے ادھر دیکھیں ادھر دیکھو بچو ادھر دیکھو آپ نے کیا کیا دس روپے کا خرچہ کیا کتنے کا کیا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں دس روپے کا خرچہ ادھر بھی کر لیا بچو دس روپے کا خرچہ ادھر کیا اور بچو دس روپے کا ہی خرچہ ادھر کر لیا اچھا جی آپ سنیے گا جنل انٹری کرتا ہوں اس کی ڈیابیڈ کریڈٹ کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھ آئے گا بچوں یہ دس روپے کا خرچہ تھا نا یہ جو کیا یہ تھا رینٹ ایکسپینس پے کیا کیا بچوں بتاؤ انٹری کیا ہوگی پے کیا پے کیا پے کیا انٹری بتاؤ انٹری انٹری بتائیں جی بتائیں پیڈ رینٹ ایکسپینس آف روپیز دس روپے جی بتائیں پیڈ پیڈ کیش یا بینک ایک ایسٹڈ کا ہیڈ ہے دوسرا بتاؤ دوسرا بتاؤ ایکسپینس ہے دوسرا کونس ہے بچوں ایکسپینس ہے بچوں دو ہیڈز ہوگی بتاؤ کیا بڑا کیا کام ہوا ایکسپینس بڑا لکشمی کام ہوگی بھائی لکشمی کام ہوگی ایسٹڈ کام ہوگیا بھائی جی ایکسپینس کا بڑھنا ڈیابیٹ ایکسپینس کا بڑھنا ڈیابیٹ 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 جی بھائی انٹری انٹری کرنے لگا ہوں دس روپے اوکے جی اوکے بچو اوکے کیشیاں بینک کیا ہو جائے گا بولو اوکے بچو اوکے 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 ادھر بھی دس روپے کا خرچہ کیا ادھر بھی کتنے کا کیا دس کا دس کا دس کا ساتھ والے کو غور سے سننی ہے غور سے سننی ہے بتیں جی ساتھ والے سے کوئی اور سنو کیا آل ہے کوئی یار دوستی کر لیں ہم نینے یا نا ابھی پیار دوستی دوستی کر لیں ہم اچھا میرے بھائی دس کا خرچہ دس کا خرچہ اچھا جی آو بھئی ادھر کیا ڈیابیٹ کروں گا بتاؤ بچو یاد رکھنا یہ دس روپے کا خرچہ کیوں کیا فار ایجیمپل فار ایجیمپل ہم نے ایک مشین خرید لی کیا خرید لیا میرے بھائی مشین خرید لی بتاؤ پیڈ روپیز ٹین جی کس کے گینس پیڈ کے لفظ سے مجھے پتا چلتا ہے کیش یا بینک یہ کم ہوا ہوگا نا یعنی ایسٹ ہے ایسٹ میں کمی کریڈٹ بتاؤ بچو ڈیابیڈ کیا ہوگا بتاؤ 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 مشین نون کرنٹ ایسٹ جی مشین کیا ہو جائے گی میرے بھائی ڈیابیٹ او پائی بوہ توڑنا ہے جی کوہ نہ دیکھنے جی مشین ڈیابیٹ مشین کیا ہوگی میرے بھائی ڈیابیٹ کیش یا بینک اوکی 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 میرے بھائی جیلی اچھا اچھا دوبارہ دوبارہ اچھا میں ایرز کر رہا ہوں بچو یہ دس روپے کا جو ایکسپنس تھا یہ رنٹ پے کیا تھا کیا کیا تھا ہے یہ بھی خرچہ ہے خرچہ یہ لیکن یہ ریوی نیو ایکسپنس ہے کیا ہے بچو یہ یہ آو ادھر مشین کو ڈیابیٹ کر دیا کیا کیا میرے بھائی ہے یہ بھی ایک قسم کا خرچہ ہی ہے یہ بھی خرچہ لیکن بتاتا ہوں یہ کون سا خرچ ہے یہ مشین خرید لی کیا خریدی میرے بھائی ہم نے اس کو کیا 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 آپ اسے پروفیٹر لاؤس میں لے کے گئے اس کو دہ پروفیٹر لاؤس میں لے گئے ہیں نا بھائی یہ پروفیٹر لاؤس میں چلا گیا نا چند یہ آپ کے ایکسپنس ہے نا پروفیٹر لاؤس میں چلا گیا یہ بھی پروفیٹر لاؤس میں جائے گا اوپا انہیں نون کرنٹ ایسٹ ہے یہ کیا ہے بچو بتاؤ یہ کیا ہے بھائی بتائیں بتائیں شابش یہ کیا ہے بچو نہیں سمجھے اوکے بچے یہ پروفیٹر لاؤس میں نہیں گیا یہ نون کرنٹ ایسٹ ہے کیا ہے بچو یہ بات سمجھے یہ بات سمجھے ہیں ادھر سے اب بات آگے شروع کروں گا سر یہ کیا بات ہوئی ہے یہ بھی خرچہ ہے یہ بھی خرچہ لیکن اس کو آپ پروفیٹر لاؤس میں لے کے نہیں جا رہے اس کو آپ پروفیٹر لاؤس میں تاڑ کر کے مطلب فورا لے گئے ہیں اس کو آپ پروفیٹر لاؤس میں کیوں نہیں لے کے گئے بچو یاد رکھنا this is capital expenditure this is capital expenditure اب ایک بات بتانا یہ جو rent expense ہے آپ نے ایک دفعہ pay کر دیا اگلے دو چار سال pay تو نہیں اب کرنا پڑے گا نا میرا خیال ہے بائن ایسے نہیں ہوتا ہر مہینے کا expense separate ہے ہر مہینے آپ کو rent جو ہے اس کا expense ہے نا ہاں ہو سکتا ہے آپ تین مہینوں کا بچوئی کٹھا پے کر دو ہو سکتا آپ چھے مہینوں کا کٹھا پے کر دو possibility ہے بارہ مہینوں کا کٹھا پے کر دو سکتا ہے سیر there is a possibility لیکن بچو ادھر آو یعنی اس کا مطلب ہے اس کا فائدہ جو ہے اس کا فائدہ وہ short term کے لیے ہے کیا ہے بچو short term کسی خاص specific period کے ساتھ اس کا فائدہ منسلک ہے relate کرتا ہے جس period کا expense ہوگا اس کا فائدہ لے لیں گے سکتا ہے سیر ادھر آو ادھر آو ادھر دیکھو ادھر آو مشین بچو اس مشین نے پانچ سال استعمال ہونا ہے کتنے سال اس کا فائدہ کتنے سال ملنا ہے کتنے سال ملنا ہے پائنس سال پائنس سال تو بچے مجھے بتاؤ اس سے میں فوراں 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 کیا کہتے ہیں پروفیٹر لاؤس میں لے کے slowly slowly آہستہ آہستہ کر کے اسے پروفیٹر لاؤس میں لے کے جائیں گے پہلے اسے non current asset کا پارڈ منائیں گے پھر یہ ہے خرچہ ہے خرچہ لیکن بڑے والا خرچہ کونسا بچو بڑے والے خرچے تھے یہ مراد نہیں ہوتا کس اور یہ دس کا یہ دس کا ہے تو یہ کوئی پانچ شے کروڑگا کرنا تھا آپ نے آہ بھئی یہ نہیں ہوتا نیچر نیچر پر depend کرتا ہے کس پر depend کرتا ہے بچو نیچر نیچر پر depend کرے گا کس پر کرے گا آہ بھئی ادھر نہیں ہوں میں ادھر ہوں ادھر دے ادھر میرے بھئی ادھر ماسک والے بھئی ادھر دے یہ کیا ہے بچو نون کرنٹ ایسڈ اس کا فائدہ ایک سال سے زیادہ کی عرصے پہلا ہوا ہے اس کا فائدہ بچو ایک سال سے زیادہ کی عرصے پہلا ہوا ہے تو سمجھا ادھر آؤ دوبارہ سمجھتے ادھر آؤ بھئی ادھر آؤ یہ ہم نے ٹائم لائن بنائی کیا بنائی ٹائم لائن بچو اس دس روپے اس دس روپے سے فائدہ ملے گا پائنس سال کتنے سال بچو پائنس سال اکل مندی کا مظاہرہ کرو کیا کسی ایک پروفیٹر لاس سٹیٹمنٹ میں سارا کسارا دس روپے ریکارڈ کر دیں کیسے کیسے ابھی آپ اکاؤنٹنگ نہیں ہیں اکاؤنٹنگ کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کچھ نہیں پڑا آپ بالکل مہنگو میند سمجھیں اپنے آپ کو عام آدمی سمجھیں ایک اچھا آپ مجھے بتائیں عام آدمی ہیں آپ کیا ہے جی عام آدمی جی آپ عام جو ہیں وہ خواتین اور یہ حضرات ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے خود بتائیں ایک چیز سے فائدہ ملنا پانچ سال کیا اسے یک قدم پروفیٹر لاس میں لے جائیں غلط بات گندی بات نہیں غلط بات غلط بات ہے یہ کیا ہے میرے بھائی یہ غلط بات ہے یہ کاؤنٹنگ کے رولز کی وائیلیشن ہو جائے گی کیا جائے گی بچو وائیلیشن ہو جائے گی نا ایک خیر لفظ استعمال کرتے تھے کاؤنٹنگ میں آپ میچنگ میچنگ کونسیپ یہ سنا ہے نام آپ لوگا نہیں نائے بھی سنا تو کیا مسئلہ نہیں ہے اتنا چلے میں بتا دوں ہلکا سا میچنگ کونسیپ جی کس کس کو اس لفظ کا نہیں بتا میچنگ کونسیپ بھائی میچنگ کونسیپ یہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے آپ نے چیزوں کو میچ کرنا ہے کیا کرنا ہے کےتا ہے جی ریلیمنٹ پیریڈ کی چیزوں کو آپ نے ریلیمنٹ پیریڈ میں ریکارڈ کرنا ہے کہتا ہے اگر دو ہزار اکیس کا خرچہ ہے نا تو بتاؤ کس سال میں ریکارڈ ہونا چاہیے کہتا آپ نے اگر دو ہدار اکیس میں ایک چیز خریدی کیا در خریدی میرے بھائی دو ہدار اکیس میں تو کہتا جی آپ نے بیچی بھی دو ہدار اکیس میں تو اس کی انکم کب ریکارڈ کی آپ نے تو کہتا اس کا ایکسپنس بھی کب ریکارڈ کرو گے دو ہدار اکیس میں بات سمجھے ہیں یا آپ نے انکم کو کس سے میچ کر دیا بچوں اگری 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 اب اس ایکزیمپل میں ہو اس کا فائدہ اس دس روپے کا کتنی دیر ملنا ہے پانچ سال پانچ سال میچ کرو درہ میچ کرو چیزوں کو میچ کرو مجھے بتاؤ بھی اگر میں ہم فار اگزیمپل میرے بھائی پانچ سال پانچ سال ایک سال دو سال تین سال چار سال اور پانچ ٹھیک ہے سر صحیح سر ایک سال گزرا دو سال گزرے تین سال چار سال اور میرے بھائی پانچ سال اگری سر اگری یہ ہے میرے بھائی دو ہزار اٹھارہ یہ ہے بچو انیس بیس اکیس بائیس تائیس ایک سال گزرا دو تین چار پانچ اوکے بچو اوکے بھائی اب مجھے بتائیں رہا میں اس دس روپے کو کسی ایک آکاؤنٹنگ پیرنڈ میں ڈال دوں کسی ایک سال میں لے جاؤں اس روپے کو ایسے نہیں ہوگا بھائی ایسے نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا کیسے ہوگا بھائی ہر سال میں اس ایکسپینس کو پارس میں توڑنا پڑے گا بات سمجھیں ہیں بھائی بات سمجھیں ہیں بات سمجھیں ہیں یہ کونسیپ کلیر ہو آپ کا capital ایکسپینس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے revenue ایکسپینس کیا ہوتا ہے اور capital ایکسپینس بیسے تو بچے کہتے تھا دیکھیں capital ایکسپینس جو ہے یہ non current asset میں آپ لے گئے لیکن اوپر آپ نے خرچہ لکھا ہوا ہے اس کا نام ویسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپینس جو ہے یہ ایکسپینس ڈیچر کی دو ٹائپس ہیں ہے یہ بھی خرچہ ہے یہ بھی خرچہ یہ بھی خرچہ یہ بھی خرچہ لیکن اس کو تو آپ profiter loss میں لے گئے ہیں تو ساری یہ تو غلط نہیں ہو گیا بھائی آپ سمجھیں ہیں اسے profiter آسوری اسے آپ non current asset میں لے گئے ہیں تو ساری یہ غلط نہیں ہو گیا نہیں 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 اب آپ جو concept سیکھا وہ کیا سیکھا بتاؤ دھرا تو بچہ revise revise concept کو جی کروائیں revise کروائیں شابش بولیں بھائی بولیں کوئی ایک دو بچے ہاتھ کھڑا کریں کہ سر ہم بتاتے ہیں بولیں بھائی شابش بتائیں جی بتائیں یہ تو directly آپ profiter loss میں لے گئے نا revenue expense کو ادھر بتاؤ بھائی ادھر بتاؤ capital expense کو جی میرے بھائی ہاں وسائنس دان بتا اس کو آپ profiter loss میں کیوں نہیں لے گئے تھوڑا تھوڑا کر کے گئے آپ پوری بات بتا ہاں شابش ہاں جی انہوں نے کہا سر دیکھیں اس کا فائدہ کسی ایک accounting period تک محدود نہیں ہے بلکہ پھیلا ہوا ہے بلکہ کیا ہے تو سر بلکل بلکل جس طرح اس کا فائدہ پھیلا ہوا ہے اس کے expense کو بھی کیا کر دیں گے مختلف سالوں پہ کیا کر دیں گے پھیلا دیں گے اوکے بچوں اوکے بچوں ڈانی در تک چلیں اب ہم میرے مصہوم دوستو کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے بھائی اب ہم اس chapter کا officially آغاز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سر آغاز کرتے ہیں جی میرے بھائی سر وہ جو expense ہے نا وہ جو ابھی میں نے آپ سے عرص کی مختلف سالوں پہ ایک سال دو تین چار اس کو پھیلا دیں گے کیا کر دیں گے اس کو پہلے asset بنائیں گے پھر آہستہ آہستہ کر کے slowly slowly کر کے expense کا part بنائیں گے بچوں یاد رکھنا اس expense کو کہتے ہیں depreciation کیا بولتے ہیں بچوں اسے کیا بولتے ہیں depreciation پہلے اسے کیا بنایا بچوں non current asset پھر slowly slowly کر کے اسے ہم expense کا part بنائیں گے through depreciation through بچوں through depreciation through بچوں done 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 capital expense سمجھ آیا اس کے بعد اب depreciation پہ آ جائیں جی سر بہت اہم بات بہت سمجھنے والی بات ہے جی depreciation کیا ہوتی ہے بچوں جی بھائی آپ کو نہیں یاد آپ کو نہیں یاد میں لکھواؤں گا سر depreciation کیا ہوتی ہے اور چو جی میرے بھائی ایسے نہیں ہوگا ایک سال آپ کا دل کرے گا دس روح میں آپ کو یار اینے دیتے ہیں ادھر expense نہیں record کرتے اس سال میں جا کے کر دیتے ہیں record آپ کا دل کرے گا بھائی ادھر تینے روح پہ record کرتے ہیں ادھر دو کرتے ہیں ایتھر end دو ادھر پانچ کرتے ہیں ادھر بھی رینے دیتے ہیں کہتے ہیں ایسے ٹوٹو پارٹیز نہیں کرنی آپ نے آپ کا دو دل کرتا ہے آپ کہیں گے سر دیکھیں نا فائدہ پانچ سالوں میں پھیلا ہوا ہے تو پانچ سال ہماری مردی جیسے مردی کریں ایک سال ایک روپیہ کرتے ہیں اگلے سال نو کر دیتے ہیں تین سال پہ نہیں پھیلاتے ہیں پہلے سال پانچ سال پانچ روپیہ پہ کرتے ہیں پھر ایک 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 بلکہ آخری سال میں دو کر دیں گے کہتا ہے اس طرح ہم نے آپ کو جادت نہیں دی ٹوٹو پارٹیز کرنے کی کہتا ہے یہ ہم بتائیں گے کون بتائے گا بھائی اکاؤنٹنگ کے بڑے بتائیں گے کون بتائے گا بچوں ابھی بتانے لگے ہیں ابھی بتانے لگے ہیں ابھی ابھی بتانے لگے ہیں میرے بھائی کیا تا جی سیسٹیمیٹک آف آف جی میرے بھائی کہتا سیسٹیمیٹک ایلوکیشن آف ڈیپریشیبل اماؤنٹ انٹو دا یوسول لائف آف آف میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بتاتا ہوں اصل میں یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سینڈرز میں لکھی ہے تیہ سیر اب اس کو انشاءاللہ کھول کے بیان کرتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں اس کا پوسٹ موڈم کرتے ہیں ابھی جی میرے بھائی سب سے پہلے میرے بھائی یہ ڈیفنیشن آپ کے سامنے آگئی بچو اس میں چار باتیں سمجھنے والی ہیں کتنی باتیں بچو چار باتیں سمجھنے والی ہیں میرے بھائی سر چار باتیں سمجھنے والی ہیں پہلی بات بہت اہم بات میرے بھائی سسٹیمیٹک ایلوکیشن کیا میرے بھائی کہتا ہے یہ جو اب آپ ایک چیز ہے دس روپے کی ہے کہتا ہے جی اس نے پانچ سال آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی اس کے لائف پانچ سال ہے زندگی اس کے کتنی ہے بھائی جس طرح آپ لوگ کی بھی زندگی عمر ہے نا اس طرح ایسڈ کی بھی کوئی ایج ہوگی نا بھائی جی کہتا ہے اب کس طرح اسے ایکسپینس کا پارڈ بنانا ہے کہتا بھائی یہ سسٹیمیٹک ایلوکیشن ہوگی کیا ہوگی بھائی کہتا کوئی میتھرڈز ہیں کیا ہیں بچو کہتا کچھ میتھرڈز ہیں کچھ کیا ہیں بچو کہتا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہوگا بھائی کہتا ہم بتائیں گے ان میتھرڈز کو بیس بنا کے آپ نے آہستہ آہستہ کر کے ایکسپینس آؤٹ کرتے جانا ہے اوکے میرے بھائی وہ میتھرڈز کیا ہے اس پہ انشاءاللہ گفتبو کرتے ہیں ابھی بچو یاد رکھنا وہ چار میتھرڈز ہیں کیا ہیں بچو چلیں یہ جو بات ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہے نا سسٹامیٹیکل لوکیشن اس کا لنک کس کے ساتھ ہے اس بات کا میتھرڈز کس کے ساتھ ہے میرے بھائی میتھرڈز آف بچو یاد رکھنا یہ فور ہیں کتنے ہیں نورملی چار ہیں کتنے ہیں بچو چار ہیں کتنے ہیں بچو چار ہیں چار ہیں بھائی کا چیرہ بھی دیکھا ماسک اتارا نا آپ نے اچھا جی کیا نام ہے میرے بھائی کا زاہد زاہد رمضان اچھا جی بھائیہ سسٹامیٹیکل لوکیشن کا لنک کس چیز کے ساتھ ہے بھائی میتھرڈز آف ڈیپریسییشن اٹھ جائے بھائی اٹھ جائے بھائی اوپر آپ کے لکھنا اچھا جی میتھرڈز آف تھک رہے گا نا اس طرح میتھرڈز آف ڈیپریسییشن میتھرڈز آف ڈیپریسیشن ٹھیک ہے بچو اگلی بات سمجھنے والی میرا خیال آف تو نہیں سمجھانے کی ضرورتہ آپ کو جی آف کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو جی کا کی کہتا آف آف سمجھنے والی بات ہے دوسری بات جو سمجھنے والی ہے بچو وہ ہے ڈیپریشیبل اماؤنٹ سمجھنے والی بچو اس بات کو ڈیپریشیبل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے سمجھنا بچوں سمجھنا سمجھنا اس بات کو جی ڈیپریشیبل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے کہتا وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو بیس بنا کے ہم نے ایسڈ کو ڈیپریشییٹ کرنا ہے کہتا وہ اماؤنٹ ہوتی ہے ڈیپریشیبل اماؤنٹ کہتا وہ اماؤنٹ ہے جس کو بیس بنا کے ہم نے ایسڈ کو کیا کرنا ہے ہم کونسا پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں یہ والا ڈیپریشیبل اماؤنٹ والا کہتا یہ وہ ماؤنٹ ہے صحیح سر جس کو بیس منعکے ہم نے ایسٹڈ کو کیا کرنا ہے ڈیپریشیئڈ کرنا ہم نے کہا تو کاؤس ہی ہوگی یہ کہتا نہیں نہیں کاؤس نہیں ہے کہتا کاؤس نہیں ہے یہ ہم نے کہا پھر کیا یہ کہتا آپ پہلے فارمولا دیکھ لیں کہتا پھر اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں ادھر آئیں میرے بھائی آئیں دی آئیں دی ادھر سر ڈیپریشیئبل اماؤنٹ ڈیپریشیئبل اماؤنٹ میرے بھائی ڈیپریشیئبل اماؤنٹ ڈیپریشیئبل اماؤنٹ بھائی کہتا جی ہاں یہ کیا لکھ دی ہے کہتا جی ایک لفظ لکھا ہے پہلے لکھ لیں پھر سمجھاتے ہیں کہتا جی کاؤسٹ مائنس ہے ریزیڈل ویلیو کیا بچو کہتا اگر آپ کاؤس بچو کاؤس کی ہوتی ہے کاؤس کی ہوتی ہے بھائی چیز جتنے کی چیز خریدی نہ آپ نے وہ کاؤس ابھی ابھی تک یہی سمجھنے آپ نے کہ جتنے کی چیز خریدی وہ کاؤسٹ ہے صحیح ہے ورنہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید آئی ٹی اے میں کچھ اور بھی اس میں کچھ ہاں شابش بڑا مشکل سا لفظ بھائی نے بولا ڈریکٹلی ایٹریوٹیبل یہ انشاءاللہ اس پہ گفتو کر لیں گے میں بھی ذرا یاد کر رہا ہوں گا دو تین دن تک آچھا تو بھائی کاؤس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں جتنے کی چیز آپ نے خریدی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی کچھ خرچے جو ڈریکٹلی ایٹریوٹیبل ہیں یہ کیا آتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے صحیح بھائی آ چھا ہوں کہتا وہ والی موارڈ صحیح سر کہتا اس میں سے اگر آپ ریزوڈل ویلیو مائنس کر دیں تو یہ بنجے گی ڈیپریشیبل اماؤن آپ میرے بھائی نیا قطہ کھل دیا ہے اب یہ ریزوڈل ویلیو کیا ہے آپ میرے بھائی یہ میرے بھائی ریزوڈل ویلیو کیا ہے کہتا جی ریزوڈل ویلیو کو سمجھ لیں کس کو سمجھ لیں mere بھائی کہتا ریزیڈل ویلیو وہ ویلیو ہے کہتا جی ایسٹڈ کی لائف ہے پانچ سال کتنے سال بچو کہتا یہ ایک ایسٹی میٹڈ اماؤنٹ ہے کیا ہے بچو آج کھڑے ہو کے آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے کہ ایڈ دا اینڈ آف دا یوسفل لائف اس ایسٹڈ کو جب اپنی زندگی پوری کر چکا ہوگا تو کیا اس کی کوئی ویلیو مارکیڈ میں اس کو بیچا جا سکے گا اس کو بیچنے سے سیئے سر وہ چاہے آپ ردی لو یا لینن میں بیچیں یا ایڈ اڈیز بیچیں یا پارٹس میں بیچیں وہ اکلیدہ گفتگو ہے بھائی وہ ہر ایسٹڈ کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ ایسٹڈ کے ہے کہتا بھائی آج کھڑے ہو کے آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسٹی میٹڈ اماؤنٹ ہے کیا ہے بچو یہ ایک ایسٹی میٹڈ اماؤنٹ ہے سیئے سر اندازہ کب لگانا آج آج کھڑے ہو کے کیا لگانا بچو ایک اندازہ لگانا اندازہ کیا لگانا جب یہ ایسٹڈ اپنی زندگی پوری کر چکا ہوگا ہوگا اندہ فٹورے اندہ فیوچر فیوچر میں جب یہ ایسٹڈ اپنی لائف پوری کر چکا ہوگا تو اس کو بیچ کر کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ریکاور کی جا سکتی ہے سیئے سر اس کو بیچ کر کتنی اماؤنٹ ہے ریکاور کی جا سکتی ہے اس کو بچو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں بچو ریزوڈل ویلیو اس سے کیا بولتے ہیں بچو اچھا جی اب میں اس کی ڈیفینیشن لکھنے لگا ہوں میں ذرا سادہ والی ڈیفینیشن لکھنے لگا ہوں پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ کے سینڈر میں کیا لکھی ہوئی ہے سمجھنے کے لیے تو سان بات کر لیں تھوڑی سی سان بات کریں جی لکھیں بچو میرے ساتھ ڈیفینیشن لکھیں ٹَّای ڈیفینیشن لکھنے streak ٹَّای ڈیفینیشن لکھن، ٹھو ٹھو ٹرD ٹھ calorarded ٹھو ٹھو ٹای designed ٹھو ٹھ سے add the end of جی میرے بھائی نوڑ کرتے جائیں بچوں دیکھو بات سنو آپ نے فیر ون کا ریجسٹر بنانا ہے صحیح بھائی فیر ون کا ریجسٹر نیٹ اینڈ کلین آپ نے بنانا ہے لیکچر وائز ریجسٹر بنانا ہے آپ نے صحیح سر جی بنائیں گے بھائی بنائیں گے بھائی ف ای آر ون کا آن لائن والو ف ای آر ون کا ریجسٹر بنانا ہے یہ نہیں کرنا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں سر پاس ہے جب دل کی سر کو بھگا لیا اڑا لیا تین پر لگا کے سن لیا دھائی پر اڑ رہے ہیں بھائی یہ نہیں کرنا ریجسٹر بنانا ہے بعد میں دیکھو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نا لیکچر کو بار بار سنیں یہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا باقی سب جیکس بھی ہیں ایک دفعہ ریجسٹر بنانے گے آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گے پھر جب آپ نے ریفر کرنا ہوگا لنک کرنا ہوگا تو آپ فوراں جائیں گے اس ٹاپک کے اندر جائیں گے سیئے سر جو آپ دیکھیں گے اچھا یار اگر یہ لکھا ہوئے مسئلہ خطر سیئے ابھی تو آپ کو اس کی فادیت کا پتہ نہیں چلے گا ہاں رویین پرپس کے لیے یہ چیز آپ جب رویین کر رہے ہوں گے اندر پہ آخری مہینے میں صحیح ہے سر تب آپ کو اس کی فادیت کا انشاءاللہ پتہ چلے گا ٹھیک ہے سر بنائیں گے بھائی آن لائن والو تم بھی ہاتھ کھڑا کرو کوئی سر بنائیں گے بنائیں گے ہاتھ کھڑا کرو کیلے بیٹھو کیلے ہاتھ کھڑا کر دو سر بنائیں گے جی جی میرے بھائی کہتا ہے جی اماؤنٹ اماؤنٹ ریکاوریبل کہتا ہے اماؤنٹ ریکاور ہو جائے گی کیسے 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 جادو سے نہیں جادو سے نہیں from disposal of acid disposal کا ملتب کیا میرے بھائی بیچ کے بیچ کے بیچ کے acid کو یہ سمجھ لیں بیچ کے acid کو at the end of the کب 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 جب acid اپنی زندگی کیا کر چکا ہوگا بچوں اس کو highlight کرنا پڑے گا useful life جب اپنی زندگی پوری کر چکا ہوگا صحیح ہے سر صحیح ہے سر ریزوڈل ویلیو سمجھ آئی بچوں ریزوڈل ویلیو سمجھ آئی آپ کو چلیں مجھے بتائیں دی acid کی cost 100 روپیز کتنی ہے بچوں ریزوڈل ویلیو ہے 10 روپے 10 روپے 10 روپے بتاؤ depreciable amount کتنی ہے done بچوں چلو کرو کرو practice کرو اس کی practice کرو بھئی آپ نے مجھے بتاتے جانے depreciable amount کتنی ہے سائنس دان ایک منٹ جی میرے بھائی depreciable amount بتاتے جانا ہے آپ نے مجھے بھائی جان acid کی cost ہے acid کی cost تاری 10 سزار روپے کتنی ہے بچوں ایک منٹ یہ cost minus یہ میں درہا short form میں لکھ لوں r.v اسے ٹی وی نہ لکھ دینا ایک دفعہ میں نے class میں لکھا pet profit after text تو بچے نے test میں لکھا ہوا تھا fat تو بچوں دیہان سے اسی لیے بولتے ہیں ایک لفظ کو کئی دفعہ یہ ہے residual value r.v r.v جی میرے بھائی بھائی جان acid کی cost چھری acid کی cost ہے میرے بھائی 10 سزار روپے کتنا بچوں سرچی residual value 1500 کتنی بچوں وہ کیا کروں گا کیا کروں گا minus کروں گا کروں گا minus بھائی کروں گا minus بتاؤ depreciable amount بتاؤ بھی depreciable amount کتنی اوکے میرے بھائی جی بتاؤ بھی بچوں cost ہے جی acid کی ایک لاکھ روپے کتنی بچوں ایک لاکھ روپے کتنی بچوں ایک لاکھ روپے بھائی residual value نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی دیکھو acid کی nature ایسی ہے یہ 5-3-4-5 سال کے بعد جب آپ اس کی live ختم ہو جائے گی یہ نکارہ ہو جائے گا نکھٹو نکارہ ویلا صحیح ہے سر جس طرح بچے ہیں گھر میں کچھ ویلے پڑے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں لیکچر لینا کوئی کام ہی نہیں کرنا یہ بھی بالکل اسی طرح کھٹو ہو جائے گا صحیح ہے سر تو بھائی ایک روپیہ بھی اس طرح کور نہیں ہوگا تو بتاؤ بچو اس کی residual value کتنی ہے صفر صفر ہو جائی نا zero zero ہو جائے گی بھائی رضی اللہ ادھر دیکھ بٹا ادھر دیکھ zero ہو جائے گی بچو تو بتاؤ بھائی اب منہ بتاؤ depreciable amount کتنی ہے اگری بھائی اگری چلو اصول بناو اب باپ ایک اصول بناو میرے بھائی اصول بناو ادھر دیکھو درہ غور سے دیکھو اس residual value کو دیکھو گھر سے دیکھو بچو غور سے دیکھنا ہے residual value کو جی بچو جب residual value question میں given ہوگی تو ہمیشہ یاد رکھنا depreciable amount cost سے کم ہوگی جب residual value سوال میں مجود ہو تو یاد رکھنا depreciable amount cost سے کیا ہوگی بچو کم ہوگی یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ بات اکی یہ بات سمجھاتی ہے نا دیکھو بھائی cost ہے دس ادار روپیہ residual value دی ہوئی ہے سوال میں دی دیکھو اس بات کو اپنے لفظوں میں لیکچر توڑنا ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں یہ کرلو پوری بات اس کے بعد پھر فورا بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اچھا میرے بھائی اس کو کیا کرنا ہے بھائی دیکھو لکھو جی depreciable amount should be lower depreciable amount should be lower than than cost when there's yeah there is residual value in the in the سوال in the question اوکے بھائی اوکے اوکے بھائی جی دوبارہ 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 پھر بیک کرو بیک کرلو نہیں کرنا نہیں کرنا بھائی نہیں کرنا جی کہتا جی کیا لکھوا آیا تھا بھائی شروع ہاں کہتا جی depreciable amount should be lower as compared to cost صحیح ہے صحیح ہے when there is میں نے rather than کا لفظ بولا تھا شاہد پھلے جی when there is residual value in the سوال یہاں question اوکے بچو اوکے بھائی چلو ایک اور بات بتاؤ کیا depreciable amount cost کے برابر ہو سکتی ہے when there is no residual value in the لکھ لکھ لکھو 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 اس بات کو لکھو لکھو بچو اہم باتیں لکھو سوال میں آ سکتا ہے نا پھر موٹ آ کے دیکھتے نا نا جی کہتا جی depreciable amount would be equal to the cost cost asset کی cost بچھو asset کی cost cost of the asset صحیح کب 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 when there is no when there is no residual value okay in the in the سوال okay میرے بھائی okay بھائی okay okay جی okay بھائی اچھا residual value کے بچھو دو اور نام بھی ہیں زیادہ تر یہی استعمال question میں زیادہ تر residual value کا لفظی استعمال ہوتے آئی کی کتاب آپ کی کتاب میں بھی یہی استعمال ہو ہے لیکن پتہ تو ہونا چاہیے بچھو residual value کے دو اور نام بھی ہیں دو اور نام بھی ہیں بھائی دو اور نام سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے بچھو جی بچھو residual value کے دو اور نام بھی دو دو اور نام کتنے جی بچھو اور کیا اور کیا well done کیا سکریپ value یا پھر بچھو یہ دو اور نام ہے کس کے بچھو residual value دو اور نام دو اور نام بھائی ٹھیک ہے سیر اوکے بچھو اوکے جی جی systematic allocation سمجھ آیا depreciable amount سمجھ آ گیا depreciable amount میں سے پھر ایک اور لفظ بھی سمجھا ہم نے residual یہ بھی سمجھ آ گیا residual value اگر سوال میں دی ہو تو depreciable amount کیسے آتی ہے یہ بھی سمجھ آیا آ گیا بچھو آ گیا آ گیا آ گیا بھی آ گیا آ گیا بھی آ گیا جی آ گیا اچھا ادھر کر دیں next شروع کر لیں next بچھو